موسیقی کسے خبر ہے کہ عمر صرف اس بات پر گوھر کرنے میں کٹ رہی ہے کسے خبر ہے کہ عمر صرف اس بات پر گوھر کرنے میں کٹ رہی ہے کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے اور میں روز اسے بس یہ جھوٹ سننے کو فون کرتا ہوں سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تو ہماری آواز کٹ رہی ہے نمشکار تہزیب حافظ صاحب کی ان خوبصورت لائنوں کے ساتھ میں لالت سواغت کرتا ہوں آپ کا legal clinic پاہ لالت میں ایک ایسا چینل جس میں ہم law سے جڑے ہوئے رومانچک جانکاریاں آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اور آج کا وش ہے موبائل پر کی گئی call recordings جی ہاں تو اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے موبائل پر call records کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو بہت دیان سے دیکھ دینا چاہیے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ جانکاری ہو جائے گی کہ کیا آپ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے ہیں کوئی illegal کام تو نہیں کر رہے ہیں تو چلیے کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع دوستو موبائل call recordings کو لے کے آج ہم سمجھیں گے کہ موبائل records آخر اپنے موبائل میں لوگ کرتے کیوں ہیں دوسرا سوال ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا illegal ہے یا legal ہے اور اگر illegal ہے تو کیوں ہیں اور تیسرا سب سے مہتپونت جانکاری ہم یہ سمجھیں گے کہ موبائل records کو کیا court میں evidence کے روپ میں پیش کیا جا سکتا ہے اور پیش کیا جا سکتا ہے تو کن circumstances میں court انہیں evidence کے روپ میں لیتا ہے سب سے پہلا سوال موبائل پر لوگ call records کرتے کیوں ہیں آپ جو لوگ موبائل پر call records کرتے ہیں وہ اس کے لیے آپ کو ترہ ترہ کے ترک دیں گے کچھ دکاندار کچھ salesmen یہ کہیں گے کہ اس سے انہیں جانکاری رہتی ہے کہ انہیں کس وقتی کو کیا rate پر سمان بیچا ہے اور جب وہ شام کو یا فرصت کے ٹائم پر جب وہ جانکاری کو اکتر کرنا چاہتے ہیں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں موبائل records کے دورہ easily recognize کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس rate پر کس کو کیا دیا ہے وہیں کچھ لوگ اس لیے موبائل records کرتے ہیں تاکہ وہ ایسی جانکاری جو بھوشے میں ان کو کسی چیز سے بچا سکتی ہے اس کو save کر کے رکھ لیں as a record بنا کے رکھ لیں اور کچھ لوگ تو موبائل کو صرف اس لیے بھی record کرتے ہیں کیونکہ یہ موبائل call recording کا ایک feature available ہے موبائل پہ تو بس لوگ کیے جا رہے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کیا موبائل calls record کرنا legal ہے یا illegal ہے اور بھارت میں موبائل call recordings کو لے کے law کیا کہتا ہے تو آپ کو دو چیزیں سمجھنی پڑیں گی سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب موبائل call recording کی جاتی ہے تو جو ویکتی موبائل call record کر رہا ہے وہ ویکتی کون ہے کیا وہ اپنی موبائل call record کر رہا ہے یعنی دو ویکتی آپس میں بات کرتے ہیں اور وہ آپسی باتچیت کو ان دونوں ویکتیوں میں سے کوئی record کرتا ہے کیا یہ وہ موبائل call recording ہے یا یہ وہ موبائل call recording ہے کہ ان دو ویکتیوں کے آپس کی بیچ کی بات کوئی تیسرا ویکتی record کر رہا ہے تو جب دو ویکتی آپس میں بات کرتے ہیں اور وہ اس call کو record کرتے ہیں اور وہ recording وہ اپنے تک ہی سیمیت رکھتے ہیں تو وہ completely legal ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی problem نہیں ہے لیکن جب کوئی تیسرا ویکتی کنی دو ویکتیوں کی موبائل call recording کرتا ہے تو وہ completely illegal ہے اب دوسرا طرق جانے ہیں جب کوئی ویکتی موبائل record کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی intention کیا ہے جب law پڑھتے ہیں تو ایک منسرا کا concept ہوتا ہے وہ منسرا کا concept یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کی آپ کی intention کیا ہے یہی concept apply ہوتا ہے موبائل call recordings میں بھی جب آپ موبائل call records کرتے ہیں تو آپ کی موبائل call recording کرنے کا intention کیا ہے motive کیا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ بھی define کرتا ہے کہ وہ موبائل call recording legal مانی جائے گی یا illegal مانی جائے گی آئیے جانتے ہیں کہ بھارت کے law موبائل call recordings کو لے کر آخر کہتے کیا ہیں پہلے تو میں یہ سپشٹ کر دوں کہ بھارت کے قانونوں میں کوئی بھی law سپشٹ طریقے سے موبائل call recording کو لے کر کچھ بھی نہیں کہتا ہے جی ہاں نہ تو وہ اسے illegal کہتا ہے نہ وہ اسے legal کہتا ہے سب سے پہلا قانون Indian Telegraphic Act 1885 موبائل call recordings کو لے کے صرف یہ جانکاری دیتا ہے کہ جب آپ اپنی call record کرتے ہیں کسی وقتی کے ساتھ بات کرتے ہوئے تو وہ legal مانی جائے گی وہیں جب تیسرا وقتی آپ کی کوئی call record کرتا ہے تو وہ illegal مانی جائے گی وہیں دوسرا قانون Information Technology Act 2000 موبائل call recording کو لے کے کوئی بھی سپشت جانکاری نہیں دیتا ہے تو اب جانتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف کیا موبائل call recordings کو court میں as a evidence لیا جا سکتا ہے کیا موبائل call recordings court میں admissible ہیں آپ کو یہ جاننا چاہیے کی high court اور supreme court court نے time time پر موبائل call recordings کو as a evidence admit بھی کیا ہے اور reject بھی کیا ہے کچھ ایک cases میں جہاں موبائل call record illegal طریقے سے record کیا گیا یعنی کسی تیسرے وقتی نے دو وقتیوں کی call آپس میں record کی ایسی موبائل call recordings کو high court نے reject بھی کیا ہے وہیں کچھ ایک certain cases میں ایسی call recordings کو جب ان کا link اس particular case سے directly ہے تب ایسی call recordings کو supreme court نے admit بھی کیا ہے ایسی cases میں جو domestic violence کے cases ہوتے ہیں جہاں husband اور wife کے بیچ dispute ہوتا ہے یا wife husband پر یہ عاروپ لگاتی ہے کہ husband اس پر اتپیڑن کرتا ہے اسے پریشان کرتا ہے اور wife کوئی ایسی call recording court میں پیش کرتی ہے جو یہ prove کرتی ہو کہ ہاں واسطہ admit بھی کیا ہے دوسرے example سے اگر سمجھیں تو کئی بار پولیس غلط ویکتی وں section 65B میں یہ پرہودان ہے کہ mobile call recordings کو as evidence court لے سکتا ہے اب بڑھتے ہیں سب سے important question کی طرف کیا آپ ہر کوئی call record کر سکتے ہیں کیا آپ سوطنتر ہیں کہ آپ کسی کا بھی call record کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کی call recordings کو legal تب ہی تک مانا جائے جب تک وہ کسی کی privacy کا breach نہیں کر رہی ہوتی ہے جی ہاں Supreme Court نے اپنے decisions میں سمیہ سمیہ پر یہ کہا ہے کہ یدی آپ کی mobile call recordings کسی کی right of privacy جو کی fundamental right بھی ہے اگر اس کو breach کرتا ہے violate کرتا ہے تو وہ وقت آپ پر معافضے کا یعنی civil suit فائل کر سکتا ہے اور اس particular case میں آپ کو موافضہ بھی دینا پڑ سکتا ہے تو اگلی بار سے جب آپ call recording کریں تو دھیان رکھیں نہ تو وہ illegal طریقے سے کی گئی ہو اور نہ ایسی ہی انٹرسٹنگ جانکاری کے ساتھ legal clinic پائے لالت سے جڑے رہیں سوست رہیں ششکت بنیں جائہن جائے بھارت